اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لاہم يحزنون نحمدہ و نسلی نسلیمو علی رسول کریم امباباد اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات اب تک اس تذکرہ قدوسیہ سریز میں کیونکہ حضرت شاہ ابو سعید قدوسی گنگوہی علمانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس میں الحمدللہ اب تک ہم نے تین ویڈیوز اپنی مکمل کر لی ہے جن ویڈیوز کے اندر زیادہ تر جو ابھی ان کے حالات چل رہے ہیں اس میں ان کا خلافت کا جو پورا معاملہ ہے بلک شریف کے حوالے سے حضرت شیخ نظام الدین بلکی رحمت اللہ علیہ کہ کس طریقہ تربیت آپ کے ساتھ رہی ہے تو اس کے حوالے سے ابھی ایک پورا مکمل دور چل رہا ہے آج اس کا آخری پہلو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید آگے اس تذکرہ کو انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تک اس خلافت کے حوالے سے یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ پہلے ان کا کس طریقے سے آپ نے ایکزامس لیے پھر اس کے بعد آپ کا جو ولایت محمدیہ کا اور ایک ولایت کا جو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک جو منزل ہوتی ہے تو وہاں جانے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اب انہوں نے راستہ شروع کر لیا تھا اور اس راستے کا ایک پہلو انہوں نے کافی حد تک کور کر لیا تھا اب صرف ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی وہ چیز تھی فیضان نبوی اس سے آپ کو جو ہے حصول وہ آپ کا باقی تھا اب اس کی جد و جہد آپ کی شروع ہو گئی تھی کیونکہ آپ کے پیر نے جو ہے حضرت شاہ نظام الدین بلقی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو حکم فرما دیا تھا کہ اب آپ کو فیضان نبوی کی ضرورت ہے تب ہی آپ اس کو ولایت محمدیہ کو مکمل طور پر پا لیں گے تو پھر آپ جو ہے اس کی جستجو میں لگ گئے اور آپ کو کافی مجاہدات بتائے گئے کافی شغل بتائے گئے تو اس پر آپ جو ہے آپ کا معمول اس پر لگ گیا یعنی کہ آپ اس کے اندر پریکٹیکلی اس کو ایکجیٹیوٹ کرنے میں لگ گئے جب آپ اس معاملات کے اندر بیزی ہو گئے اور اس چیز آپ نے اپنے ڈیلی روٹین لائف میں لیا ہے تو ایک دن ہوا کچھ ہی ہوں کہ آپ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کے پاس ایک مور اڑ کر کہیں سے آیا ہے اور وہ مور آپ کے ایک ہاتھ کے اوپر بیٹھ گیا تو آپ نے جب اس کو توجہ سے دیکھا تو اس مور کے اوپر چاروں طرف سے نور آیا تھا یعنی کہ نور جو ہے اس کے چاروں طرف باڈی پر نکل رہا تھا اور آپ نے اس کی آنکھ پر جب ذہن آپ نے اس پر فوکس کیا اس کے آنکھ کے اوپر تو آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھ میں ایک شکل نظر آ رہی ہے ایک ایمیج بن رہی ہے وہ ایمیج کیا تھی کہ اس کے اندر ایک سفید رنگ کا گوڑا ہے اور اس سفید رنگ کے اوپر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے جب ذہن سے دیکھا تو وہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یعنی کہ ان کی شکل آپ کو جاہے اس طریقے سے نظر آ رہی تھی جب دوسری آنکھ پر نگاہ ڈالی تو دوسری آنکھ میں ایک کالا اور سفید رنگ کا گوڑا اور اس کے اوپر جو انسان بیٹھے ہوئے ہیں وہ شکل ہے حضر شیخ نظام الدین بلقی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے پیر ہیں اور اس کے بعد جیسے کہ یہ دونوں شکلیں اس کی آنکھ میں چمک رہی تھی اس مور کی پھر آپ کے سامنے وہ دونوں تصویریں اس آنکھ سے بھار نکل کر آپ کے سامنے آ گئی اور پھر اس آنکھ میں سے ایک نور نکلا جس میں سے آپ کا پورا سامنے ایک بلیک آؤٹ تھا یعنی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا آس پاس کا جو ریالیٹی جو روم کی تھی یا جو بھی آپ کا حجرہ تھا وہ دراصل نظر نہیں آ رہا تھا پھر آپ کے سامنے ایک چاروں طرف نور تھا اور اس کے اندر وہ دونوں شکلیں جو اب تک نکلی تھی یعنی کہ آپ کے ہاتھ پر موڑ رکھا ہوا بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں جو گھوڑا گھوڑ سوار جو ہیں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور ایک حضرت شیخ نظام الدین بلقی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں وہ باہر آپ کو نظر آ رہے تھے تصور ہو رہا تھا اور پھر اس کی آنکھ سے ایک دوبارہ نور نکلتا ہے جس سے ان کو نظر آتا ہے کہ سامنے بہت بڑا محل ہے اور اس محل کے دو دروازے ہیں ایک دروازے کا نام طریقت ہے اور ایک دروازے کا نام شریعت ہے پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو دو ہیں یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شبیہ ہے اور جو حضرت شیخ نظام الدین بلقی رحمت اللہ علیہ کی شبیہ ہے وہ دونوں مل کر آپ کو اس محل کے اندر لے جاتے ہیں اور اس کا جو طریقت کا دروازہ ہے اس طریقت کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں یعنی کہ انٹری لیتے ہیں وہاں اندر جاتے ہیں اس محل کے اندر جیسے کی سامنے ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت کے اوپر آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر حضرت شیخ نظام الدین بلقی رحمت اللہ علیہ ایک پہراہن جو نور سے بنا ہوا ہے یعنی کہ جو کرتا ہوتا ہے پہران کہتے ہیں کرتے کو تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو کرتا ہے پہران ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے یعنی کہ روشنی اس کے اندر سے نکل رہی ہے نور کے معنی یہ ہے کہ اس میں سے روشنی نکل رہی ہے اس کی کوئی ویزویلیٹی میں کوئی شکل نہیں ہے کہ جیسے کوئی کپڑا ہوتا ہے یا اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بس نور نکل رہا ہے محسوس یہ دے رہا ہے کہ یہ کرتا ہے کرتے کی شکل ہے جو کرتا آپ کو پہنایا گیا وہ دراصل آپ کے اوپر ایک فیضان اتارا گیا اور وہ شکل تھی جو فیضان نبوی تھا اس کا حصہ آپ کو دیا گیا جب آپ کو یہ کرتا زیبطن کرا دیا گیا یعنی کہ آپ کو پہنا دیا گیا تو تب آپ کے سامنے جو عالم ارواح ہے اس کی تمام روح مبارکہ یعنی کہ جتنے مشایخ ازام ہیں جتنے ولی اللہ ہیں اولیاء اکرام ہیں نبی ہیں پیغمبر ہیں جو دنیا میں گزرے ہیں ان سب کی روح مبارک آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کو سب مبارک پاتھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو اس وقت فیضان نبوی سے سرابور کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک الگ چیز نظر آتی ہے وہ کیا تھی کہ آپ کی ایک آنکھ کے سامنے سورج کی شکل بنتی ہے ایک دوسری آنکھ کے سامنے چاند کی شکل بنتی ہے اور ان دونوں کے درمیان بلکل بیچ میں آپ کے فیس ٹو فیس بہت سارے ستاروں کی شکل نظر آتی ہیں تو آپ کے دل میں یہ سب دیکھ کے خیال اٹھتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا معاملہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت کنیکٹ تھے اور ان کی روح مبارک جو ہے اس پوری طرح آپ کے پاس متوجہ تھی اور آپ کو شکل بھی نظر آ رہی تھی ان کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ یہ جو سورج کی شکل تم دیکھ رہے ہو یہ حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہیں جو آپ کے جانشین بھی بنیں گے خلیفہ اول بھی بنیں گے اور آپ کا تمام فیضان ان کو حاصل ہوگا جو چاند کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت شیخ ابراہیم رامپوری رحمت اللہ علیہ کی شکل ہے اور وہ آپ کے خلیفہ ہوں گے اور جو بیچ میں آپ ستارے دیکھ رہے ہیں اور دوسرے معاملات دیکھ رہے ہیں نور دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کے دیگر خلیفہ اور مریدین ہیں یہ سب کو آپ کے ہاتھوں سے ان کو فیضان حاصل ہوگا یعنی کہ آپ کو بشارت بھی دے دی گئی کہ آگے آپ کے کیا کیا معاملات ہوں گے یہ جو دولت ابھی آپ کو نوازی گئی ہے یہ دولت آپ کو کس طریقے سے تقسیم کرنی ہے اس کی کیا شکل ہوگی اور کس کی ساتھ کیا کیا معاملات پیش ہے سب آپ کو بشارت اس وقت دے دی گئی جتنا اپنے کو غرق کیا جائے گا اتنا مدد پائے جائے گی یہ اللہ کی راہ کا بڑا بنیادی اسکل ہے اور اس خاص طور پر ان صوفیوں کا جتنا اپنے اپنے اوپر رنج اٹھائے جائیں گے جتنا غم کے اندر رہا جائے گا جتنا پریشانیوں کے میں رہا جائے گا یعنی کہ اللہ کی راہ کی بات ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں جتنا اپنے کو ختم کیا جائے گا اتنا اللہ کی طرف سے بلندیات حاصل ہوتی جائیں گی اتنی مدد آپ کو حاصل ہوتی جائے گی تو یہ اس سے ایک بہت بنیادی چیز سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اس کے بعد آخری پڑاؤ یہاں آتا ہے وہ آخری منزل جہاں آپ کو پہنچنا تھا اب اس منزل کو پانے کا وقت آ گیا تھا کیونکہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے یعنی اپنے ہاتھ مبارک سے ایک تاج جو نور سے بنا ہوا تھا وہ آپ کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا یہ تاجِ ولایت تھا یعنی کہ اب ایک آپ کامل ولی ہو چکے تھے اور یہ تاج جو تھا یہ ولایت کا تاج تھا تو وہ آپ کے سر پر رکھا گیا اور اس کے بعد حضر شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کی جو روح مبارکہ تھی اس نے اور حضر شیخ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور رخصتی کی اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں دوبارہ جو ہے اپنے معاملات میں حافظ آ گئے ہیں اس کے بعد آپ کم از کم بارہ تیرہ روز تک ایک الگ کیفیت میں رہے وہ کیفیت کچھ اس طریقے سے تھی صاحب اقتباس الانوار یہ لکھتے ہیں یعنی کہ جو رائٹر ہیں اقتباس الانوار کتاب کے وہ یہ درج کرتے ہیں کہ اگر حضر شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ خان کا کے میں رہنے والے جو دوسرے لوگ تھے آپ کے خلافہ مردین تھے اگر ان کو اس چیز سے جو معاملہ سارا پیش آیا ہے باخبر نہ کرتے اور حضر شاہ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حوالات سے باخبر نہ کرتے یعنی کہ ان کو ان فارم نہ کرتے تو کوئی بھی آپ کو مردہ سمجھ کر مردہ تسلیم کر کے دفن بھی کریاتا ہے یعنی کہ یہ مثال دی ہے کہ آپ کا اس وقت کنڈیشن ایسی تھی کہ جیسے ایک مردہ ہوتا ہے دس بارہ روز تک آپ بلکل اس پوزیشن میں لیٹر ہے کہ بلکل جیسے مردہ ہوتا ہے نہ سانس تھی نہ ہوش تھا نہ حواز تھے کچھ نہیں تھا اس کے بعد آپ ہوش میں آئے اس کے بعد حضر شیخ نظام الدین بلکل رحمت اللہ علیہ نے آپ کو مبارک بات دی اور ان چیزوں کی بھی وضاحت پوری فرما کر اور پھر آپ کو جو ہے گنگو شریف وافیس اپنے جو آپ کا آبائی وطن تھا وہاں پر لوٹنے کے لیے آپ کو اجازت دی اور پھر آپ کو اب یہ یہاں سے ہماری خانانی روایت آئیہ آتی ہے کہ جو جببہ شریف تھا جو حضر قد بیانم شیخ عبدالقدر قدوز رحمت اللہ علیہ کا جببہ شریف ہے وہ کیونکہ ایک نظام ہوتا ہے صوفیہ سلسلے میں کہ جب ایک پیر اپنے مرید کو خلافت دیتا ہے جو اہم خلافت ہوتی ہے جیسے خلافت اول ہوتی ہے جو خلیفہ اول ہوگا یا جتنے بھی مخصوص خلیفہ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ایک تبرک اپنا بطور تبرک دے دیتے ہیں جیسے اپنا دستار ہے یہ دے دی تبرک میں یا کوئی کرتہ آپ نہ دے دیا یا اپنی ٹوپی آپ کو تبرک میں دے دی تو یہ جببہ شریف بھی جو ہے حضر قد بیانم پاک کا حضر قد بیانم پاک نے جب حضر شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ کو جو آپ کے خلیفہ اول ہیں جب خلافت عطا کی تو اس وقت اپنا جببہ شریف ان کے زیر سپورٹ کر دیا تھا تو وہ اس جببہ شریف اور خلافت کو لے کر تھانے سری شریف چلے گئے جو کروکشیتر کے پاس ایک قصبہ ہے وہاں لے کر چلے گئے پھر انہوں نے جب حضر شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ جو حضرت ابو سری صاحب رحمت اللہ علیہ کے پی رہے ہیں جب ان کو خلافت دی تو انہوں نے اس جببہ شریف کو حضر قد بیانم پاک کے ان کے سپورٹ کر دیا تو پھر یہ حضر شیخ نظام الدین بلخی اپنے ساتھ بلخ لے کر اس جببہ شریف کو چلے گئے تھے تو اب ابو سری صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب خلافت دی جا رہی تھی اور خلافت دے کر گنگو بیجا جا رہا تھا تو وہ جببہ شریف آپ کو دوبارہ سپورٹ کر دیا گیا کہ آپ کے باو اجداد کی جو وراثت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک وراثت یہ بھی ہے تو یہ کیونکہ آپ کی پروپرٹی میں بھی آتے ہیں تو آپ اس کو لے کر گنگو شریف چلے جائیے تو حضرت ابو سری صاحب رحمت اللہ علیہ بلخ افغانستان سے انڈیا گنگو میں پیدل چل کر اور اپنے سر کے اوپر اس جببہ شریف کو رکھ کر وافص لائے دے تو یہ ہماری خاندانی روایت میں ملتا ہے تو یہ جببہ شریف جو ہے بلخ چلا گیا تھا وہاں سے دوبارہ لوٹ کر جائے ابو سری صاحب کا فیضان ہے خاص طور پر اولاد قدب عالم کے لیے اور تمام سلسلے اور تمام لوگوں کے لیے کہ آج اگر ہم اس جببہ شریف کی زیارت کر لیتے ہیں تو یہ سب ابو سری صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے اور آج بھی یہ دستور ہے کہ جب تئیس جماعت السانی اُرس کے دوران یہ جببہ شریف کی زیارت کرائے جاتی ہے گنگو شریف کے اندر تو کیونکہ وہ ایک جلوس کی شکل ہوتی ہے اور ایک جگہ سے جلوس دوسری جگہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپس آتا ہے اس طرح کی سے شکل ہوتی ہے جلوس کی تو حضرت قبلہ شاہ منصور میاں دامت برکاتہو صاحب سجدہ نشین ہے کلیر شریف کے اور گنگو شریف کے بھی تو وہ اس کو زیبتن کر کے جلوس کی ساتھ حضرت ابو سری صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف ان کی درگہ شریف پہ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سلام ارز کرتے ہیں دعا ہوتی ہے اور پھر ملعب اوفیشلی جو دعا ہے جو اوفیشلی دعا چلتی آ رہی ہے وہ دعا درگہ حضرت شاہ بوسید رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہی ہوتی ہے وہاں سلام ہی ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اور پھر دوٹ کا جببہ شریف جو ہے اپنی ڈیسٹینیشن پر وافض آتا ہے آج بھی یہ دستور ہے اور ان سے پہلے کے جو حضرت قبلہ شاہ قریش میاں قدوسی گنگوہی النومانی رحمت اللہ علیہ اور جتنے ان سے پہلے کے جتنے سجادگان نئے ہیں ان سب کا حضب یہی معمولہ ہے کچھ روایت ملتی ہیں کہ حضرت قدبیالم پاک کے جو سابزادے تھے حضرت شیخ حمد الدین رحمت اللہ علیہ جو آپ کے سجادہ اول تھے تو وہ اس وقت اُرس میں زیارت نہ کروا کر عید کے موقع پر وہ جببہ شریف پہن کر عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے ایسی بھی روایات ملتی ہیں خیر بارال یہ موضوع نہیں ہے تو یہ جببہ شریف اس طریقے سے واپس آیا ہے اب یہی معاملہ خلافت کا تو یہاں مکمل ہو جاتا ہے اور اب آپ کے گنگو شریف کے معاملہ شروع ہو گئے گنگو شریف آ کر آپ نے اپنے کو یہ چاہا کہ میں بڑا چھپا کر رکھوں ایک ولی کی ولایت کی پہچانی ہی ہوتی ہے کہ وہ ڈنگا نہیں بجاتا ہے بظاہری خود سے جو ہے وہ اعلان کرتا نہیں پھرتا ہے گلی مولوں میں کہ میں ولی ہوں کہ میں ولی ہوں ولی کی پہلی پہچانی یہی ہے وہ اپنے کو کہتا نہیں ہے کہ میں ولی ہوں جو اپنے کو کہتا ہے کہ میں ولی ہوں وہ ولی ہی نہیں ولی تو وہ ہے جو باطنی طور پر سب کچھ ہے آیا میں کچھ بھی نہیں خود اپنے فیل سے اپنے فیل و قول سے یعنی کہ اس کی جو خود کی پریکٹیکل اس کا جو کہنا ہے اس کا جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے وہ کبھی اپنے کو شو نہیں کرتا ہے کہ میں ولی ہوں کرامت بھی تب دکھائے جاتی ہے جب سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تب ایک ولی کرامت دکھاتا ہے خیر بارال تو پھر آپ نے اپنے کو بڑا پوشیدہ رکھنا چاہا لیکن وہ ایک مثال ہندوی زبان میں ایک مثال ہے کہ کوئلے کی کھدان میں بھی ہیرے کی پہچان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی نور اور اس کی شوائیں جو ہیں وہ کسی سے نہیں چھپ سکتی تو اسی طریقے سے حضرت شاہ بوسید رحمت اللہ علیہ کبھی پوری عالم میں ڈنگا بجنا شروع ہو گیا ان کی ولایت کا ان کی اس تمام معاملات کا ڈنگا بجنا شروع ہو گیا اور پھر آپ سے تمام چاروں طرف سے لوگ فیضان حاصل کرنے کے لیے آتے رہے کئی طلبہ آنے لگے ایک گنگو شریف کے اندر جو نظام حضرت قدب عالم شیخ عبدالقدوز انگوی رحمت اللہ علیہ نے چلایا تھا تو وہ اس نظام میں ہلکا سا جو بریک آیا تھا اس بریک کو دوبارہ سے آپ نے جاری کر دیا ایک اسی پر کیونکہ حضرت قدب عالم پاک کا ذکر آیا ہے تو ایک چیز ایک حضرت شاہ بوسید رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے وہ میں آپ کے پیچھ رکھ دیتا ہوں کچھ لوگ آپ کے پاس ایک بار آئے یا کہیں آپ کو ملے تو انہوں نے تنزیہ طور پر آپ سے پوچھا کہ کیا حضرت قدب عالم شیخ عبدالقدوز انگوی رحمت اللہ علیہ نے کسی قسم کی ریاضت اور مجاہدات کیے تو آپ آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ سوال تم کرتے ہو تو ایسا ہے کہ کبھی سردی کا جب موسم آئے جب خوب سردی اپنے اروج پر ہو اپنے پیک پوائنٹ پر ہو تب میرے سے آ کر یہ دریافت کرنا مطلب میرے سے آگے تب آپ یہ پوچھنا تو وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تب ہی پوچھیں گے موسم گزر گیا سردی آ گئی اور سردی اپنے پیک پوائنٹ پر بہنچ گئی اور سردی اس قسم کی تھی کہ اگر پانی ڈالا جائے تو برف کے معنی اس کا ٹیمپریچر ہو جائے یعنی کہ ایک برف جتنا اس کا ٹیمپریچر ہو جائے تو وہ لوگ آئے اکھٹا ہوئے وہ آپ کو یاد دلائے کہ ہم نے آپ سے وہ سوال کیا تو آپ نے کہا تھا سردی میں آنا تو سردی آ گئی ہے اب آپ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس کا کیا کیا معاملہ ہے کیا کیا حضرت خود بیانب پاک نے کسی قسم کے ریاضت اور مجاہدات کی ہیں آپ نے کہا ایک کام کرو چالیس گھڑے پانی کے بھر کے کہیں ایسی جگہ رکھ دو جہاں خوب تیز تھنڈی ہوا آتی ہے یعنی کہ جلدی سے وہ جو ہے تھنڈے ہو جائیں خوب تھنڈے ہو جائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چالیس گھڑے پانی کے بھر کے وہ اس طریقے سے رکھ دئیے گئے اور خوب وہ تھنڈے ہو گئے سوچئے آپ کے پانی ایسی جگہ رکھ دینا کہ جہاں خوب سردی کے موسم میں اور خوب بھریشیت لہر جس کو کہتے ہیں وہ خوب تھنڈی ہوا چل رہی ہو تو پانی کا کیا عالم ہوگا تو وہ پانی کے گھڑے جب تھنڈے ہو گئے وہ لوگ آپ کے پاس لے کر آگے ہیں اور کہا کہ صاحب یہ پانی کے تھنڈے ہو گئے ہیں پانی تھنڈا ہو گیا ہے اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے تو آپ نے کہا کہ میں اب کچھ مجاہدہ کروں گا کچھ شگل اختیار کروں گا اور آپ جو ہیں جب میرے جسم سے دھوان اٹھتا دیکھیں تو آپ وہ پانی ڈالنا میرے اوپر شروع کر دینا پانی اس طریقے سے ڈالنا کہ زیادہ سے زیادہ پانی میری باڈی کے اوپر گرے ادھر آدھر نہ گرے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ مجاہدہ کے لیے بیٹھ گئے کچھ شگل آپ نے کرنے شروع کر دی ہے اب یہ ایک نورمل انسان کو اگر میں بدنا ہوں تھوڑا ایزی لینگویج کر کے تو یہ مجاہدہ شکل جو ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے میڈیٹیشن آپ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ مطلب ایک صوفیوں کا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا تو کچھ اس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ ہو کا ذکر ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایک میڈیٹیشن ہوتا ہے تو وہ میڈیٹیشن وہ کرنا انہیں شروع کر دیا اب ایک ولی کا نئے میڈیٹیشن جو ہوتا ہے وہ بہت اول درجہ کا ہوتا ہے اور بہت ہارڈ اور سٹرونگ ان کا میڈیٹیشن ہوتا ہے تو وہ جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو آپ کے سر سے دھوانٹنا شروع ہو گیا اتنا سٹرونگ اتنا ہارڈ آپ نے جو ہے وہ شکل کیا جب دھوانٹنا شروع ہوا تو کیونکہ حضرت اب اسے تو ان لوگوں نے پانی ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ کی پورا جسم جو ہے وہ پورا جسم خوب لال رنگ کا ہو گیا ہے جیسے ایک لال لوہا ہو جاتا ہے جل کے تو ایسے آپ کے پورا جسم لال ہو گیا اور آپ کے پورے جسم سے دھوانٹنا شروع ہو گیا جیسے کی آگ لگ گئی ہو تو پھر ان لوگوں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور جب وہ پانی ڈال رہے تھے تو صاحب اکتباس الانوار یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پانی ڈال رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گرم توا ہو اور اس توا کے اوپر جب پانی ڈالتے ہیں تو ایسی آواز آتی ہے اور ایسا پانی خوشک ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ اگر توا گرم گرم توا ہو اس کو اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی گرتا نہیں ہے اسی طریقے سے پانی ڈالتے 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 یہ لکھتے ہیں کہ ایک بوند بھی پانی کی زمین پر نہیں گر پائی پورا کا پورا پانی ان کے جسم پر ڈلتا رہا اور حد یہ ہوئی کہ وہ چالیس کے چالیس گھڑے جو ہیں سب ان کے جسم کے اوپر گر کر دوا بن کر اڑ گئے تو پھر آپ نے وہ شگل توڑا آپ اپنے ہوش میں واپس آئے اور آپ نے کہا کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ ایک ادنا سا نمون آیا ہے حضرت خود بیالم شیخ عبدالقدود انگوئی رحمت اللہ علیہ کی ریاضت اور مجاہد ہوگا اور جو ان کا اصل اور پروپر جو ان کے مجاہدات ہیں جو ان کے ریاضات ہیں ان کا تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اپنی زبان سے کہ وہ کتنے اول درجے گئے ہیں تو یہ انہوں نے ایک مثال دی ہے چھوٹی سی اور یہ کچھ لطائفہ قدوسی سے میں بھی ملتا ہے کہ حضرت خود بیالم پاک جب ریاضت اور مجاہدات کرتے تھے تو اتنے سٹرونگ ہوتے تھے کہ سردیوں کے اندر بھی جو ہے ان کے دھوا نکلتا تھا آگ نکلتی تھی آگ نکلتی ہوئی بقاعدہ میں محسوس بھی دیتی تھی یعنی کہ کوئی مثال کے طور پر نہیں کہا جا رہا ہے بقاعدہ سرد میں سے آگ نکلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اور پانی جب ڈالتی تھی تو ایسی آواز آتی تھی جیسے ایک گرم طوے کے اوپر پانی ڈالنے سے آتی ہے یہ میں نے اپنی پسٹی ویڈیو کے اندر جو حضرت خود بیالم شیخ عبدالر قدوس انگوئی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کے سوانے عمری اس کے اندر دیا ہے اس واقعے کو بیان کیا ہے تو یہ کچھ حضرت شعب السعید رحمت اللہ علیہ کے معاملات تھے اور ٹائم کی کمی سے جو ہے انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارا جو مقصد ہے وہ مکمل ہوتا ہے اب آپ کے جو میں اس کے اندر ہی صاحب زادگان اور جو ہمارا باب ہوتا ہے خلافاؤ کا اور موریدین کا تو اس کے مطالق سے اس میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو یہی مکمل کر دیا جائے گا آپ کے صاحب زادوں کی بات کی جائے تو آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور آپ کے سجادگان کی بھی اور آپ کی جو دیگر اولاد بھی جو ہے وہ آپ کے چھوٹے بھائی کی جانب سے چلتی ہے ان کی نسل سے چلی ہے تو آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور آپ کا جو خلافاؤ کا معاملہ ہے تو اس میں آپ کے خلافہ اول جو ہیں اور جانشین کیونکہ آپ کو بشارت دی گئی تھی تو اسی کے حوالے سے حضرت شیخ محمد صادق محبوب علیہ گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا انشاءاللہ تعالی اب یہ حضرت شاہ بوسید رحمت اللہ علیہ کا مکمل ہو کے ان کا تذکرہ اس کے اندر شروع ہونا ہے اور آپ کے بتیجے بھی ہوتے ہیں رشتے میں حضرت شیخ محمد صادق رحمت اللہ علیہ خاندانی نزو سے اور آپ کے خلیفہ دو یم جو ہیں وہ حضرت شیخ ابراہیم رامپوری رحمت اللہ علیہ ہیں اور خلیفہ سو یم جو ہیں یعنی کہ تھرڑ خلیفہ وہ حضرت شاہ محمد اللہ علیہ علیہ آبادی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا مزار اقدس علابہ شریف کے اندر ہے جو اب پریاغ راج کے نام سے مشہور ہے جو حضرت شیخ ابراہیم رامپوری رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا مزار اقدس رامپور منیاران جو گنگوں سے کچھ ہی دوری پر ایک قضبہ ہے وہاں پر واقع ہے تو خیر بارال آج کا موضوع یہی مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو سوال جواب کی ہوگی اور اگر کوئی سوال یہ نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر حضرت ابو سعی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ندبس سے ہی تھوڑے اور واقعات بیان کر دی جائیں گے اور مزید ان ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیے ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پر جو ایکاؤنٹس ہیں باب خدوسیہ کے ان کو فالو لائک کیجئے تاکہ آپ کو ریکلر اپ ڈیٹس ملتے نہیں تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں وآخر الدانہ بالحمدللہ رب العالمین خدا حافظ خیش تنرہ جلوہ کر دی اندری آئینہ خیش تنرہ جلوہ کر دی اندری آئینہ آئینہ اسم نهادی آئینہ اسم نهادی خدبہ اظہار آمدی آئینہ اسم نهادی خدبہ اظہار آمدی آئینہ اسم نهادی آئینہ اسم نهادی خدبہ اظہار آمدی آئینہ اسم نهادی آئینہ اسم نهادی